بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علیہ ومدین اما بعد گدشتہ کل کے اسباق میں آخرت پر ایمان لانے سے متعلق چند چیزوں کی تفصیلات کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ موت کی حقیقت کیا ہے اسی طریقے سے برزخ کسے کہتے ہیں انسان کے زندگی سے لے کر موت اور موت کے بعد آنے والے جو اس کے ساتھ احوال پیش آتے ہیں اسے موت کے بعد کے احوال کو عذاب قبر کہا جاتا ہے اسی کو برزخ اور اسی طریقے سے قیامت کے حقیقت اور علامات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ قیامت کی بڑی علامتیں کون کون سی ہیں دیکھیں قیامت کی بڑی علامتیں احادیث مبارکہ میں صراحتاً ذکر کی گئی ہیں جس میں سب سے بڑی علامت بیان کی گئی ظہور مہدی کہ قیامت سے قریب مسلمانوں کے آخری امیر حضرت امام مہدی علیہ الرزوان ہوں گے ان کے ظہور کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہوگا جو دجال کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اور حضرت امام مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے آپ کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا یعنی جو حضور پاک علیہ السلام کا اسم گرامی ہے اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے اسی کے بالکل ہو بہو اور عین مطابق نام جو ہے حضرت امام مہدی کا ہوگا آپ کا قد کچھ لمبا ہوگا جس میں مضبوط اور رنگ گورا مائل بسرخی ہوگا اسی طریقے سے چہرہ کشادہ ناک پتلی اور بلند ہوگی زبان میں کچھ لکنت ہوگی جب یہ لکنت زیادہ تنگ کرے گی تو آپ رانوں پر ہاتھ ماریں گے اس سے یہ لکنت کیا ہو جائے گی تھوڑی ختم ہو جائے گی اور حضرت امام مہدی جو ہے چالیس برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے اس کے بعد ساتھ یا آٹھ برس حیات رہیں گے یہ قرب قیامت سے پہلے آنے والی بڑی علامتوں کا تذکرہ چل رہا ہے دوسری علامت ظہور دجال دجال ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی یہ گدشتہ قلبی یہ مختصرن بتلایا گیا تھا اور اس کے بال جو ہے وہ حبشیوں کی طرح ہوں گے اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا جس کا رنگ نہایت سفید ہوگا اور اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا آپ سوچیں کہ کوئی بھی جانور ہماری نظروں کے سامنے اب تک اس طریقے کا ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ جو دجال کا گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی اتنا زیادہ برق رفتار یہ ہوگا یہ ملک عراق اور ملک شام کے درمیان ظاہر ہوگا سب اسے پہلے وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد خدائی کا دعویٰ دار بھی بن جائے گا اور علماء محدثین نے احادیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی کے زمن میں کہ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک آگ ہوگی جس کو وہ جہنم بتلائے گا اور ایک جو ہے باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوگی یعنی جو آگ نظر آئے گا در حقیقت وہ جنت ہے اور جو باغ نظر آئے گا در حقیقت وہ جہنم ہے یہ اپنے لشکروں کے ساتھ بے شمار ملکوں میں فساد پھیلاتا چلا جائے گا جو شخص اس کی اطاعت کرے گا اس کو اپنی جعلی جنت کی وہ سیر کرائے گا اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا اس کو اپنی خود ساختہ جہنم میں ڈال دے گا جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا عجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص دجال کے آگ میں داخل ہو جائے گا بظاہر وہ تو آگ ہوگی لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے وہ حقیقی جنت ہوگا اس شخص کے لئے جو شخص اس آگ میں گرے گا اس کا عجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے وہ گھومتا فرستا فساد مچاتا ہوا جو ہے مکہ معظمہ کی طرف آئے گا لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اس کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں سے ناکام ہو کر وہ مدینہ منورہ کا رخ کرے گا اور جبل احد کے پاس ڈیڑا ڈال لے گا یعنی وہاں پر وہ آرام کے لئے قیام کے لئے ٹھہرے گا مگر مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا پھر یہ شام میں فلسطین کے ایک شہر تک آئے گا اور مسلمان حضرت محری علیہ الرزوان کے قیادت میں بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے یہ دو علامتیں ذکر کی گئی تیسری علامت جو ہے نزول عیسیٰ کہ جب محاصرہ یہ طول کھیچے گا یعنی یہ بہت بڑا ایک محاصرہ ہو جائے گا تو حضرت امام مہدی علیہ الرزوان دجال سے جنگ کا فیصلہ کر لیں گے جنگ کے لئے صفبندی کر دی جائے گی اور دوروں لشکر جنگ کے لئے تیار ہوں گے اسی دوران ایک دن مسلمان فجر کی نماز باجمعات ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے اور امام مہدی علیہ الرزوان امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں گے تو حضرت امام مہدی کی جو صفت بیان کی گئی وہ بھی بہت عجیب و غریب بیان کی گئی ہے امام مہدی امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ جو ہے دمشق کی جامع مسجد کی مشقی مینار پر اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھے پر رکھ کر آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قد و قامت کیا ہوگی دیکھئے قرآن کریم کا ایک اصول اور ضابطہ ہے اور قرآن کریم نے ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی لیکن قرآن کریم نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے نَا اُنھے سولی دی گئی وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ لیکن عیسائیوں کو شبہ ہو گیا قرآن کریم نے ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ کے قد کے بارے معلومہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو قد ہے وہ درمیانہ رنگ سرخ و سفید ہوگا اور بال جو ہیں ان کے کاندھوں تک ہوں گے پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد بال چمکتے ہیں جسم پر ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ حضرت عیسیٰ کی جو ہے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو اس کی ہوا لگے گی وہ وہیں مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس بھی پہنچے گا دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح پانی نمک میں گھلتا ہے چنانچہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کر کے باب لدھ پر اس کو قتل کریں گے جو دمشق یعنی شام کا ایک محلہ ہے سیریا کا ایک محلہ ہے دجال کے قتل کے بعد مسلمان اس کے لشکر کو چن چن کر قتل کریں گے کسی یہودی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی حتیٰ کہ اگر وہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے پناہ لے تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ یہ کافر ہیں اس کے بعد لوگ روئے زمین پر امن و امان اور چین و سکون سے رہنے لگیں گے اور امام مہدی کی وفات ہو جائے گی چوتھی علامت جب علامات قیامت بیان کی جا رہی ہے اب وہ بھی علامات کبرا ہے تو چوتھی علامت ہے یاجوج و ماجوج یہ یاجوج و ماجوج کیا ہے دیکھئے یاجوج و ماجوج ایک فسادی قوم کا نام ہے جو یافظ بن نوح کی نسل سے ہیں ذلقرنین نے لوگوں کو ان کے فساد اور لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کے لئے دو پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی دیوار کھڑی کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا اس دیوار کی وجہ سے لوگوں کو ان کے فساد اور لوٹ مار سے تحفظ تو مل گیا یہ مضبوط دیوار اب تک قائم ہیں قیامت کے قریب یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی غرض یہ کہ یہ قوم دیوار ٹوٹنے کے بعد زمین کے چپے چپے پر پھیل جائے گی اور سخت تباہی اور بربادی پھیلائے گی آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے بظاہر ہے کہ جب وہ ہر سمت ہر جانب فساد اور بربریت پھیلائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک بیماری میں مبتلا فرما کر ہلاک کر دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پر اتر آئیں گے مگر زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی یعنی پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوگی پس اللہ تعالی لمبی لمبی گردن والوں پرندے کو بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھیک دیں گے پھر اللہ کے جانب سے ایک بارش ہوگی جس سے زمین بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی اس کے بعد روح زمین پر خیر ہی خیر ہوگی دشمنی چوری چکاری اور دیگر تمام منکرات اس روح زمین سے ختم ہو جائیں گے مسلمانوں کے پاس بے انتہا مال و دولت آ جائے گا زہریلے جانوروں کا زہر نکال لیا جائے گا بچے ساپوں سے کھیلیں گے درندے بھی بے ضرر ہو جائیں گے یہ جو تمام باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے یہ تمام کی تمام احادیث کی روشنی میں ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کا خدشہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ تمام باتیں کہیں ایسی تو نہیں کہ اپنے جانب سے بہان کی جا رہی ہو اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اسے کھائے گی غرض اسی دور میں زندگی بڑی خوشگوار ہوگی اور خیر و برکت کا یہ زمانہ سات سال تک رہے گا پھر مدینہ منورہ میں حضرت علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کو حضور پاک کے روز مبارک میں دفن کر دیں گے اس کے بعد بھی اور کئی قیامت کے علامات ذکری کیے گئے ہیں ذکر دخان ہیں یعنی آسمان پر خاص دھوہ چھا جائے گا اور پھر زمین پر برسے گا اسی طریقے سے دابت الارض کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں کہ مکہ معظمہ میں صفہ پہاڑی سے زلزلہ پھٹ جائے گی اور اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور نکلے گا جس کا سر جو ہے وہ بیل کی طرح آنکھیں خنزیر کی طرح ہوگی اور وہ جو ہے لوگوں سے باتیں کرے گا دابت الارض پھر فرمائے کہ یمن کی ایک آگ نکلے گی یمن سے جو ہے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہاک کر لے جائے گی اسی طریقے سے مومنین کی موت آ جائے گی تو یہ تمام کے تمام احوال جو ذکر کی گئے یہ قیامت کی علامات اور اس کے حقیقت کے تعلق سے تھا